اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت دہوں کے دستور کی پیش رفت اس سبق کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے اس میں ہم سوال جواب اور سرگرمیاں کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارا ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں دستور کی پیش رفت خالی جگہ پور کرنا ہے سوال نمبر ایک خالی جگہ پور کیجئے اس کا سوال دیکھ لیتے ہیں پہلے مہاراست میں مخامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے ڈیش فیصد نشستیں محفوظ رکھی گئی ہیں علیف پچیس بے تیس جیم چالیس دال پچاس دوسرا زیل کے کس خانون کے ذریعے خواتین کو اپنی آزادی برخرار رکھنے اور ذاتی ترخی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے علیف حق معلومات خانون بے جہیز مخالف خانون جیم تحفظ غزہ خانون دال ان میں سے کوئی بھی نہیں تیسرا جمہوریت کی روح یعنی ڈیش ہے علیف بالغ رائدہی بے حکومت کی لا مرکزیت جیم محفوظ نشستوں کی پولیسی دال عدالتی فیصلے چلے پہلے کا جواب دیکھتے ہیں مہراشت میں مقام حکومتی داروں میں خواتین کے لیے پچاس فیصد نشستیں محفوظ رکھی گئی ہیں دوسرا جہیز مخالف خانون کے ذریعے خواتین کو اپنی آزادی برخرار رکھنے اور ذاتی ترخی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے تیسرا جمہوریت کی روح یعنی حکومت کی لا مرکزیت ہے سوال نمبر دو صحیح یا غلط وجہ کے ساتھ لکھیے اس کا پہلا ہے بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے اس کا جواب کیا ہے یہ جیہ بیان صحیح ہے کیوں؟ بھارتی دستور نے آزادی سے خبل کی رائے دہی کے حق پر لگائی گئی ساری بندشوں کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے رائے دہندوں کی تعداد بڑھ گئی ہے دوسرا دستور کے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کرنے کی وجہ سے تمام بالغ مرد اور عورتوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہو گیا ہے تیسرا ابتدا میں رائے دہی کے حق کے لیے عمر کی حد اکیس سال تھی جسے گھٹا کر اٹھارہ سال کر دینے کی وجہ سے رائے دہی کا حق مزید وسیع ہو گیا رائے دہندگان کی اتنی تعداد دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہے اس وجہ سے بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے اگلے سوال ہے حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری بڑی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے جواب یہ بیان غلط ہے کیوں جمہوریت کو مزید مستحقم ہونے کے لیے اور شہریوں اور حکومت کے باہمی اعتماد میں اضافے کیلئے شہریوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے دوسرا اس حق کی وجہ سے اچھی حکومت کی خصوصیات شفافیت اور ذمہ داری عمل میں آتی ہے تیسرا حکومت کے کام کاج کے آیاں یعنی کھولے ہونے میں مدد ہوتی ہے یعنی کوئی کام چھپا نہیں رہتا اس طرح حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا انصر کم ہو گیا ہے تیسرا دستور کسی زندہ دستاویس کی مانند ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے یہ بیان صحیح ہے کیوں چونکہ دستور تحریری شکل میں ہونے کے باوجود کتاب میں بند نہیں ہے بلکہ سب پر ظاہر ہے دوسرا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے تیسرا دستور کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر عوام کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر سکتی ہے دستور کی اس لچکدار خصوصیت کی وجہ سے اس کی حیثیت کسی زندہ دستاویس کی مانند ہے سوال نمبر تین تصورات کی وضاحت کیجئے اس کا پہلا نقطہ ہے خوخ پر مبنی نقطہ نظر اس کا پہلا جواب آزاد بھارت نے جمہوری طرز حکومت کو اختیار کیا ملک میں اس طرز کو مضبوط کرنے پختہ کرنے کے لیے اختیار میں آنے والی ہر حکومت نے کوشش کی دوسرا جمہوری ملک بنانے کے لیے حکومتوں کا اصلاحات کرتے ہوئے شہریوں کو محض استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھنے کا نقطہ نظر تھا تیسرا دو ہزار عیسوی کے بعد کے زمانے میں اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا چوتھا اس وجہ سے حکومت معلومات تعلیم تحفظ غزہ کا خانون صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ شہریوں کو اس سے فائدہ ہوگا بلکہ انہیں شہریوں کا حق تسلیم کیا گیا اسی کو خوخ پر مبنی نقطہ نظر کہا جاتا ہے دوسرا حق معلومات اس کا جواب کیا ہے حکومت کے لیے کیے گئے کاموں کی معلومات عوام کو حاصل ہو حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات استوار ہو باہمی اعتماد میں اضافہ ہو اس کے لیے دوہزار پانچ عیسوی میں حکومت نے شہریوں کو معلومات کا حق دیا دوسرا راداری کے نام پر حکومتی کام کاج میں ہونے والی گڑھ بڑی کو اس حق کی وجہ سے اب چھپایا نہیں جا سکتا تیسرا حکومت کے کام کاج میں شفافیت آنے اور حکومت عوام کے سامنے ذمہ دار ہے اس حق کی وجہ سے حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے چوتا معلومات کے حق کی وجہ سے جمہوریت اور شہریوں کے حقوق مضبوط ہوئے ہیں حکومت کے کام کاج میں رازداری کا انصر کم ہوا ہے حکومت کے کام کاج میں شفافیت اور کھلاپن آنے میں مدد ہوئی ہے سوال نمبر چار ہے مختصر نوٹ لکھنا ہے اقلیتوں سے متعلق پیش بندی توضیحات اس کا جواب کیا ہے اقلیتوں کے حقوق کے تعفض اور ان کی ترقی کے لیے دستور میں کئی توضیحات کی گئی ہیں دوسرا دستور نے مذہب، نسل، زبان، ذات، علاقے وغیرہ کی بنیاد پر بھید بھاو کرنے پر پابندی آیت کی ہے تیسرا، اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع محیع کرنے کے لیے حکومت مختلف اسکیموں پر عمل درامت کر رہی ہے چوتھا، اقلیتوں کی زبان، تہذیب، رسم الخط، مذہب کی حفاظت کرنے کے لیے دستور میں کئی توضیحات کی گئی ہیں اس کا دوسرے کا جواب ہے محفوظ نشستوں سے متعلق پالیسی بھارتی سماج کے بعد گروہ برسہ برس سے سماجی انصاف سے دور رہے تعلیم اور روزگار کے معاقے سے طویل عرصے تک محروم رہے دوسرا، آزادی کے بعد ایسے گروہوں کو بنیادی دھارے میں لانا ضروری تھا اس بنا پر دستور سازوں نے درجہ فیرست ذاتوں اور خبائل کیلئے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی تیسرا، اس کے بعد پارلیمنٹ نے دیگر پسماندہ طبقات کے لئے بھی محفوظ نشستوں کی توضیح کی چوتھا، محفوظ نشستوں کی پالیسی کی وجہ سے سماج کے محروم طبقات کو انصاف ملا اور انہیں ترقی کرنے کے مواقع بھی ملے تیسرا، لوگ سبہ میں خواتین کی نوائندگی اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا پہلا نکتہ ہے دستور سازوں نے خواتین کو باقتیار بنانے کے لئے شروع سے ہی مرد و خواتین کی مساوات کی پالیسی اختیار کر کے دونوں کو مساوی سیاسی حقوق دیئے دوسرا، اس وجہ سے انیس سو باون عیسوی کی پہلی لوگ سبہ میں باویس خواتین منتقب ہو کر آئی تھی یہ تعداد بڑھتے ہوئے دو ہزار چودہ عیسوی میں چھ سٹھ ٹک تک جا پہنچی ہے تیسرا، پارلیمنٹ میں ایسا بل پیش کیا گیا ہے کہ لوگ سبہ کی مجموعی نشستوں کا پچاس فیصد خواتین کیلئے خواتین کیلئے مختص ہو سوال نمبر پانچ مختصر جواب دیجئے اس کا پہلا سوال ہے رائے دہندوں کی عمر اکیس سال سے گھٹا کر اٹھارہ سال کرنے کے اثرات اس کا جواب کیا ہے؟ بھارتی دستور نے تمام مرد و خواتین شہریوں کو رائے دہی کا حق دیا تھا جن کے عمر اکیس سال مکمل ہو چکی ہے اس حد کو گھٹا کر اٹھارہ سال کرنے کی وجہ نوجوان طبقی کو سیاسی حق جلد حاصل ہو گیا نوجوان طبقی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مل گیا کہ ان کے نمائندے کے نمائندے کیسے ہونے چاہیے تیسرا، اس وجہ سے بھارتی جمہوریت کی وسط میں زافہ ہو گیا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن گئی اس فیصلی کی وجہ سے بھارتی جمہوریت اور زیادہ پختہ ہو گئی دوسرا دیکھتے ہیں دوسرے سوال کا جواب سماجی انصاف خائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ سماجی انصاف خائم کرنے کا مطلب ہے جن سماجی امور اور خیالات کی وجہ سے افراد یا بعض انسانی گروہوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے ان امور اور خیالات کو ختم کرنا چاہیے دوسرا انسان کے حیثیت سے سب کا درجہ مساوی ماننا اور اس کے لحاظ سے پولیسیا بنانا تیسرا ذات مذہب زبان جنس نسل جائے پیدائش دولت وغیرہ پر مبنی آلہ اور ادنا کا بہد بھاؤ نہ کرتے ہوئے مساوی سلوک کرنا چاہو تھا سب لوگوں کو ترقی کے مساوی مواقع دینا یہ تیسرا ہے عدالت یقین فیصلوں کی وجہ سے خواتین کے عزت اور وخار کا تحفظ ہوا ہے اس کا پہلا نکتہ ہے مردوں کو تلاق شدہ عورتوں کو یعنی خواتین کو نان و نفخہ ادا کرنے اور یکسہ کام کے لیے عورتوں کو مردوں کے برابر تنخواہ دینے کے خانون پر عدالت نے مہر لگائی ہے دوسرا باپ کی جائداد میں شادی شدہ بیٹیوں کا مساوی حصہ ہے عدالت کی فیصلی کی وجہ سے عورتوں کو مالی تحفظ حاصل ہوا تیسرا تمام عبادت گاہوں میں عورتوں کو داخل ہونے کی آزادی ہوگی عدالت کے اس فیصلی کی وجہ سے تمام مذہب کی عورتوں کو عزت حاصل ہوئی چوتھا خواب پنچائت کے اختیارات کو عدالت نے باطل خرار دیتنے کی وجہ سے عورتوں پر آیت کی جانے والی بندشیں دور ہوئی اور انہیں انصاف ملا عدالت کے دیئے گئے فیصلوں سے پارلیمنٹ کو عورتوں کو خوخہ وخار اور عزت دینے والے خوانین برانے کا موقع ملا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ